بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ محترم دوستوں آج میں آپ کے سامنے بڑی پیاری حدیث شیر کرنے جا رہا ہوں اس کو عمل کے نیے سے پڑھئے گا اور ثواب کی نیے سے آگے شیر کر دیجئے گا تاکہ کوئی بھائی یا احباب اس کو پڑھ لے اور اس پر عامل کر لیں بڑی خوبصورت حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری کی ہے اور حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوالیس ہے اس حدیث کو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے دوایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے چار چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے علم سے جو نفع نہ دے یعنی آپ کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں قرآن کہتا ہے علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے اور گدھے کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا قرآن کی کتابیں ہیں یا حدیث کی کتابیں ہیں یا بڑی علوم کی کتابیں ہیں وہ تو کہے گا وزن اور بوجھ ہے یہی وہ چیز ہے اگر انسان اہل علم میں ہے شامل ہے لیکن باعمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز کے حوالے سے آپ نے پناہ طلب کی یعنی ایسے دل سے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے نہ ڈرے اللہ اکبر دلوں پر تو اللہ کی محبت کو واجب الادا ہونا چاہیے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے تو دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سن کر دلوں کے اندر لرزہ تاری ہو جاتا ہے لیکن جب ایمان نہیں ہوتا اور اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو وہ دل کا لرزہ کیا ان کو بے چینی ہوتی ہے ایمان والے کوئی دل کو سکون آتا ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں سبحان اللہ اور اسی طریقے سے پھر فرمایا ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اللہ اکبر یہ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ایسی دعا جو قبول نہ ہو یعنی اگر ہم حرام خوری کر رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی ہماری معیشت ہمارا کاروبار ہماری تجارت ہمارا بزنس ہمارا کام کاج میں برکت اس وقت ہوگی جب ہم حلال کا رزق کمان رہے ہیں اور اگر حلال کا رزق کمان نہیں رہے تو پھر دعاوں کو بھی روپ لیے چاہتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد چوتھی بات آپ نے فرمائی ایسے نفس سے جو سہر نہ ہو یعنی اتنا ان کے اندر لالچ ہو اگر ایک گھر ہے تو کہتا ہے دو گھر ہو تین گھر ہو تو کہتا ہے چار گھر ہو دس گاڑی ہیں تو کہتا ہے بیس گاڑی ہیں ہو سو گاڑی ہیں دو سو تو انسان کا دل اگر اس چیز سے نہیں بھر رہا تو اس کی لالچ اتنی ہے اللہ اکبر تو پھر اس کا پیٹ یا اس کا جو دل ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چار چیزوں سے بچائے نمبر ایک علم وہ دے جس پر ہم عمل کریں اور ایسا دل دے جو اللہ سے اللہ کی محبہ سے بھرا ہوا ہو اور ہمیں حلال رزق نصیب فرمائے جس کے وقت سے ہماری دعا قبول ہو نمبر چار ہمیں ایسا دل دے ایسا نفس دے کہ وہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں یہ چار چیزوں ضروری ہیں جزاکم اللہ خیر مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ